بوڑھوں پر اللہ کا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو تین قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں پھر جب اس کی عمر پچاس سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی ماں اور بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا اس نے کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے اللہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے انسان کا بڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے یعنی کہ بڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتی ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں ایسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں عمر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لئے نور ہے جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگ نہ چاہیے یا نہیں بالوں کو رنگ نہ خضاب کہلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہدی کا خضاب لگانا یا مہدی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دمدباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کی چمڑے کا زوتا پہنتے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑی مبارک پر آپ فرش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں ملتی ہے اس کے ذریعے اور زافران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے مہدی لگانا جائز کہا جاتا ہے لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے یعنی کہ مہدی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رنگ لگنے کا بھی ذکر ہے اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا ان کے سر اور داڑی کے بال بالکل سفید تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم آخر اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی وہ جنت کی خوشبوت تک نہ پائیں گی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزا منع کیا ہے غزا کی چار اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ سر کی بال سارے نہ منوانا بلکہ جگہ جگہ سے ہٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منوانا جبکہ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے سر کی بال منوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا جبکہ تیسری یہ ہے کہ اعتراف منوانا اور درمیان سے سر کی بال چھوڑ دینا جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا جو آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں مختلف سٹالز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے علامہ ابن تمیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ تک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھاپ لیا جائے یہ ظلم کی ایک قسم ہے اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا تم اس کا سارا سر منڈواو یا سارا سر چھوڑ دو اس حکم میں زوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کی چھے اسباب ہیں پہلی وجہ ہے کہ وراست میں یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے یعنی گنجاپن یا سفید بال دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو ایمیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے اس کے وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں چوتھی وجہ ذہنی تناؤ یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریسٹ رہتا ہے یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں پانچمی وجہ سگرٹ کے دھوئے کی زد میں رہتا ہے یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگرٹ رہے اس کا دھوئا رہے یا آپ خود بھی سگرٹ پیتے رہے اس کی وجہ سے بھی بال سفید ہوتے ہیں چھٹی وجہ یہی ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھارو کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بند کر ظاہر ہوں گے سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا یاہیہ بن سعید سمروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنے موچوں کو کاٹ دیا اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا ہے اے میرے مالک یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے بالوں کی سفید ہونے سے انسان کی شان و شوقت عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کام اسے بچنے کی علامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے مولا یہ تو تیری شان بڑی ہے اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو مسلمان بڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کی دن نور بن کر ابرے گا ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھار دیتے ہیں اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھارتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کی رسول ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے برا کون شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں جب حالت اسلام میں چاریس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تین قسم کی بیماریوں جنون جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیاد کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارزل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام عمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے ایک آدمی نے پانسو سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیئے یہ پہاڑ تقریباً تیس مربع میل پر مشتمل ہے یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ آتا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا انار سے پیٹ بھرتا پھر وضوع کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا جب اس نے ایک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نام عمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا دو بار یہی قصہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ پھر بندہ کہے گا اے اللہ میرے عمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے پانچ سو سال سارے کیے گئے نیک عمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو جب اس کو جہنم میں لے جانے کیلئے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ جب اس کو لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پانچ سو سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی حمد دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار موہیہ کرنے والا کون ہے وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی دنیا آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے آمین ناصرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے ننانے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں